السلام علیکم ویڈرز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و حافظ ہوں گے میرا نام محمد الزہر اور آپ دیکھیں یوزی بینجل پر دوستو اوپر آیا تھا تو دیکھیں اوستاد جی نے کون کون سے نکال رہا ہوں تو میں بھی آیا ہے مرکہ دیکھیں کون کون سے نکال رہا ہوں بڑا ہی عرصہ ہوگی چھین سات مہینے بھوتر اندر ہی تھے ہمارے پٹھیں پٹھیں اندر پڑے ہی دس پر صاحب ہوگی تو آج آیا میں دیکھیں کون کون سبستاد جی نے نکال رہا ہوں تو اب وہی دیکھ رکھ رہا تھا تو ایک دو اپنے بھی ادھر رائٹ لیفٹ بھی آنا بھون پھیڑ رہے ہیں رول رہے ہیں میں نکلے اتنے دیر کے بعد ہے تو وہ کو کدھر بتا کہ کہ کہاں پہ آنا ہے کہاں پہ جانا ہے اور اوپر سے پھر بڑا مسئلہ یہ کہ یہ پیچھے چھت بانے گی ہے پہلے تو یہ جال کے پچھلی طرف ایٹلیس چھت نہیں تھی تو اس طرح سے پرابلم نہیں ہوتی تھی تنگی نہیں ہوتی تھی کبوتر کو پورا نظر آتا تھا اب شرف جو اینا چھت سے جال دو فٹ اوپر رہا گیا ہے اس کی وجہ سے بھی کبوتر چھوٹ سے ہوتے ہیں باقی ان میں جو باہر نکلے ہوں کبوتر ان میں بڑا ہمارا کبوتر شارخہ سویدہ آنکھ والا کالی دباز مادی یہ بھی ہماری لگی ہوئے پچھلی طرف لال سرا کبوتر بیٹھا ہوئی یہ بھی ہمارا اڑا ہوئے اچھا کبوتر اڑا ہوئے باقی یہ جو انسری مادی ہو رہے گی یہ موٹیوں والا کبوتر ہے اس میں نظر آ رہا ہے یہ نہیں پہلے ہو رہے وہ کبوتر ہمارے تو یہ بھی انشاءاللہ نکالنے شروع ہو گئے ہیں کوئی بیٹھیں گے کوئی رولیں گے اس طرح کرتے کراتے ہیں بھئی یہ سارا کچھ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گی باقی یہ سارا کچھ تو پھر آپ کو پتا ہے شوق کے ساتھ آتی ہے اب ہم لوگ جو ہیں نینچی والے کبوتر کام کر کے ادھر انچی والے کبوتر سوڑ رہے اس میں ابھی ہم لوگوں نے بچے شرچے بھی ڈالے انچی والے نینچی والا شوق سننے میں آ رہا کہ اگلے سال دوبارہ سے کنٹینیو ہو رہا یہاں پہ اگر تو ہوگا تو پھر تو نینچی والا شوق بھی کریں گے ہم لوگ اگر نہیں ہوا تو پھر تیاری تو اپنی پوری ہے انچی والے بچے شرچے نکار رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ایک بوتر شبوتر کلاگ لوگ جائیں گے داس پار ساف ہو جائیں گے بارہ پندرہ پٹھے شاید کوئی یہاں پر پاس والے ٹاؤنشپ والا یا جو ٹاؤن والا جو کپ ہوتا ہے اس میں حصہ شرچہ لے لیں گے یہ دیکھیں باقی اس میں یہ دیکھیں بڑی مادی بھی میری گھر کی ہے یہ دیکھیں اوپر یہ سفید آنکھوں کی مادی وہ پیچھے جا کے دو تین بچے یہ دیکھیں یہ بڑی مادی سائیڈوں پر دو بچے یہ اس طرح بھی اوپر بچے بیٹھے ہوئے وہ بڑا زیرہ کبوتر اسی طرح وہ پیچھے ڈبل گلابی کڑی والا اس کے پیچھے بڑی مادی ٹیڑا نا بڑے بڑے اچھے کبوتر ہم لوگوں نے باہر نکالنے شروع کی ہوا پٹھیں پٹھے کھر کے اڑانے کے لیے تو یہ تو شوک کے ساتھ ساتھی چلتا رہے گا ان میں سے کچھ ہمارے پاس بیٹھیں گے کچھ نکل جائیں گے جب شوک کرنا پھر یہ ہی سب ہونا ہے میں دیکھیں یہ نیچے ہمارا بڑا لال تامرا کبوتر کڑا ہوا بڑا جوڑوں والا اس طرح بھی ایک سرخہ آیا یہ جوڑوں کے لیے آیا کہیں سے کبوتر کی متوجی ہو لیکن ہیا کبوتر بڑا آؤٹ کلاس بہت ہی آؤٹ کلاس کبوتر جتنا کہا جائے اتنا اچھا ہے یہ کبوتر ماشاء اللہ سے اور اس طرف یہ دیکھیں یہ ہمارا بڑا تامرا کبوتر باقی یہ انچی والے کبوتر ہمارے ہیں اب سارے موجود ہیں امام دین بھی ہیں گولڈن بھی ہیں ٹیڈی بھی ہیں رامپوری بھی ہیں ران داکھوں کے یہ ساری مکس کبوتر ہیں یہاں پہ ہمارے بڑے جوڑوں والے ابھی اس میں اندر جا کے نہیں پتا چلے گا کیونکہ ہمراہ جوہنا وہ فوکس مار لیتے جالی کے اوپر تو بھائی یہی سلسلہ کارب چلتا رہنا کبوتر اڑتے رہنے ہیں نکلتے رہنے ہیں آتے رہنے ہیں میں تو ساجی کو کہہ رہا تھا ساجی یہاں پہ نا اس جال کے اوپر جوہنا کوئی دس فٹ کا جال رکھ لیتا ہے ساجی کہتے کہ پتر پی کرنا ہے تھے رکھ کے ہم لوگ انہیں کونسی چڑھی ماری کرنی جو کبوتر اچھا ہوگا وہ یہاں پہ بیٹھے گا جو گندہ ہے دس فٹ اونچے جال بھی ہوا تو اس نے کوئی نہیں بیٹھنا باقی یہ دوستو یہی سلسلہ کار ہے یہ کبوتر شبوتر آپ کے سامنے نکلے ہوئے ہیں چمڑے ہوئے ہیں جال کے ساتھ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ ڈیلی نکلے کریں گے ان میں سے کچھ رہیں گے کچھ نکل جائیں گے لگے دوستو مجھے دی جائے گیتا ہے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں حضروں کے تب تک کے لیے اللہ حافظ